تین سال تک آمی چیف رہے جنرل بپن راوت دیش کے پہلے چیف آف ڈیفنس سٹاف نیوکت ہو گئے ہیں یہ اسی لیے بڑی خبر ہے کیونکہ بھارت میں پہلی بار اس پت پر کسی کو نیوکت کیا گیا ہے اب اس اہدے کا مطلب کیا ہے جنرل بپن راوت اس پوزیشن پر کس طرح کام کریں گے اور ان کے سامنے کیا کیا چنوٹیاں آ سکتی ہیں اسی پر بات کریں گے آج بک سٹوری میں میں ہوں فبیہ سید کوئنٹ ہندی پر آپ سن رہی ہیں بک سٹوری پاڈکاست آج ہم جنرل بپن راوت کو ملے سیڈی ایس کے نئے اہدے پر بات کریں گے چیزیں بہتر سمجھنے کے لیے مجھے پاڈکاست میں آگے جوائن کریں گے لیفٹنین جنرل سید اتا حسنین جو بتا رہی ہے کہ کس طرح یہ نیا پد تینوں سیناؤں کے بیچ تالمیل بٹھانے کا کام کرے گا لیکن اس سے پہلے کے پاڈکاست آگے بڑھائیں جنرل بپن راوت اپنے اس نئے پت کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں ابھی آپ کو میں صحیح بات بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ چیف آف آرمی سٹاف کا کاریکال جو ہوتا ہے وہ کافی کٹن ہوتا ہے بہت جمعباری ہوتا ہے اس لیے اس وقت تک میں صرف چیف آف آرمی سٹاف تھا اور میرا دھیان صرف چیف آف آرمی سٹاف میں مجھے کس طرح سے کاروائی کرنی ہے آخری سمیے تک میرا دھیان صرف پس طرف ہی تھا اب اگر مجھے کوئی نیا عوضہ دیا گیا ہے اس کے لیے میں سوچ ویچار کروں گا اور آگے کی رنگتی ہم تیار کریں گے پورا پوڈکاسٹ سننے کے لیے دسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر کلک کریں آپ بگ سٹوری ہندی کو فالو کر سکتے ہیں اپل پوڈکاسٹس، گوگل پوڈکاسٹس، سپوٹی فائی جیو ساون اور باقی پلاتفارمز پر بھی